سلام علیکم میرے تمام فینس کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک اور میری دعا اللہ پاک سے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بارج ہے اور اے جو ایر آپ سبی کو آج بھی وہی پیغام ہے کہ اپنے جو قریب کے غریب گوربہ لوگ ہیں ان کا خاص حیال رکھئے اور تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ عزت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ عید کو منا سکیں بارال جی آج جس ٹاپک پر ہم وہ بات کرنے والے ہیں وہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ بابر آزم نے جو ہے وہ میلہ لوٹ لیا بابر آزم کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں اور بابر آزم نے ایک اور جو ہے وہ بڑی شخصیت کو پچھاڑ کر دیا ہے بابر آزم کے ستارے آج کل خوب گردش میں ہیں اور ان کی پاپولیٹی بھی دن پتن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور پورے دنیا کے لوگ بابر آزم سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں اور ان کی بیٹنگ بھی ماشاء اللہ کے فضل سے لا جواب چال رہی ہے اور بابر آزم کی پاپولیٹی کے سامنے اے سے ایک اور بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے یا ہٹ گئی ہے اور بابر آزم نے تو ایسے ہے جیسے کوئی میلہ ڈون لیا ہے اور بابر آزم کے فینز کے لیے جو ہے وہ عید کا سمائیں خوشیوں کا سمائیں کیونکہ بابر آزم نے اپنے سامنے سے ایک اور جو ہے وہ مشکل کو دور کر دیا ہے اور مکی آرثر جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بڑی طاقتور شخصی ہیں اور بابر آزم کی کپتانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو بابر آ بابر آزم کے خلاف حیصلہ کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور مکی آرثر نے اب بقائدہ طور پر جو ہے وہ نجم سیٹھی اور شکیل شیح اور پی سی بی کے تمام کرتا درکا کو پلین اپنا بتا دیا ہے کہ ورلڈ کپ دوزار تئیس تک جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے تمام فارمیٹس میں چاہے ٹی ٹونٹی ہو نہ ہو وہ ٹیسٹ ہو یا نہ ہو اوڈیای تو کافی ہیں سری لنکا کے ساتھ سیریز ہے آگے جو ہے وہ افوانستان کے ساتھ اوڈیای سیریز ہے اور ای شاید نجم سیٹھی انڈ کمپنی جو بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا نہیں سکے تو مکی آرثر جو بڑے جارہانہ مزاج کے فیصلے کرتے ہیں شاید وہ آگے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیں تو مکی آرثر بی جی بابر آزم کے سامنے جگیاں اور ان کی فین فالویوں کے سامنے جگیاں اور مکی آرثر نے بقائدہ طور پر پی سی بی کو یہ بتا دیا ہے کہ ورلڈ کپ دوزار تئیس تک جو انڈیا میں اسی شلول ہے تب تک جو ہے وہ کوئی بھی کپتان چ رہیں گے اور جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ جو پی سی بی کی طرف سے نجم سیٹھی کی طرف سے کہاتا جا رہا تھا کہ بابر آزم کو ہم سیریز ٹو سیریز ہر سیریز میں ایزے کپتان دیکھیں گے اور یہ تبدیل کرنے کا بھی سوچا جا رہا تھا تو مکی آرثر نے ان تمام جو ہے وہ پی سی بی کے پلانز پر پانی پھیر دیا اور انہیں پی سی بی کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم میں کوئی کپتان ہے تو وہ بابر آزم اور بابر آزم ہی ورلڈ ک میں پاکستان کی پرفارمنس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی جو ہے وہ کپتانی کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن ورلڈ کپ تک بابر آزم کو نہ کوئی ہٹائے گا اور نہ ہی ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ کافی نقصان ہوگا اس کے علاوہ یہ ضرور مکی آرثر نے کیا ہے کہ انہیں کہہ کہ بابر آزم اور ان کی کمپنی جو یا ان کے جو دوست یہ آ رہا ہے ان کی جو ٹیم میں منوپلی انہیں بنائی رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور ب کی آرثر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب یہ پہلے والا کام نہیں ہوگا کہ بابر آزم کا جو دوست ہے وہ ٹیم میں کھیلے گا اور بابر آزم کی جس سے نہیں بنتی اور وہ بندہ بے شک ڈیزرگ بھی کرتا پاکستان کی ٹیم میں کھیلنا تو وہ نہیں کھیلے گا اب ایسا نہیں چلے گا اب منوپلی نہیں چلے گی پلیئرز کی پولیٹکس نہیں چلے گی اب جو ہے میں وہ خود ہر چیز میں انوال ہوں گا سیلیکشن میں میں خود انوال ہوں گا پلائنگ لیون میں خود فیصلہ کروں گا اور بابر کھیلے گا چاہے اس کی بابر آزم یا رزوان سے دوستی ہے یا نہیں ہے جو بندہ بھی ڈیزرگ کرے گا وہ ٹیم میں کھیلے گا اور یہ جو فرد واحد یا ایک گروپ جو فیصلے کرتی تھی کہ اس بندے کی ہمارے سے نہیں بنتی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹیم میں نہیں آنے دینا یا اس کی ہمارے سے بنتی ہے تو اس کو کارگرد کی نا دکھانے کے باوجود ٹیم میں کھلاتے جانے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ مکی آرثر نے کہہ دیے کہ اب نہیں ہوگا اب مزید ایسی نائنصافیاں نہیں ہوں ہوں گی اور جو بندہ ڈیزرگ کرتا پاکستان کی ٹیم میں کھیلنا وہ کھیلے گا اور اگر اگر ٹیم میں کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ جو ہے وہ میری مشاورت سے ہوگا میں ہر خود ہر فیصلہ کروں گا اور جو مکی آرثر کا جس طرح انہوں نے کہہ سیلیکشن میں بھی میں خود انوال ہوں گا میں پلینگ لیون کا بھی خود فیصلہ کروں گا تو یہ جو ہے وہ اگر تو وہ سارا دن سار چوبیس گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ موجود ہو تو پھر تو شاہد وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ دربی شائر کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے وہ واپس چلے جائیں گے تو وہ کس طرح ہر چیز کو منیج کریں گے تو کیا اس سے جو ہے وہ جو ڈیزرگ بندے کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ نائنصافی تو دوبارہ نہیں ہو جائے گی یا وہ بابر آزم اور جو ان کی کمپنی جو ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو پیار دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی نبانے یا ان کے ساتھ خونس نکالنے کے لیے ڈیزرونگ بندوں کو تو ٹیم سے نہیں نکال جائیں گے تو یہ بڑے سوال بات ہیں جن کا جو ہے وہ بہت جلد ہم کو جواب ملنے لگے ملنے والا ہے اور انشاءاللہ امید کی جاری ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہوگا اور اماد وسیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم اور اماد وسیم کی آج کار بڑی اچھی دوستی ہو رہی ہے اور وہ واپس میں ایک دوسری طرح پہلے ان کی بانڈنگ تھی آپ اسی طرح دوبارہ ان کی بانڈنگ آپ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کھانا ایک دوسرے کے ساتھ بائی راؤٹنگ کرتے ہیں تو اماد وسیم اور افتخار احمد سے بھی جو ہے وہ مکی آرثر بڑا جو ہے وہ متاثر ہوئے ان کی کارکردگی سے تو مکی آرثر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اماد وسیم اور افتخار احمد کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں میں جو ہے وہ موقع دے دیا جائے گا اور میں بھی یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ نیوز لینڈ کے ساتھ جو او ڈی اے سیریز کھیلنی ہے اسی سے جو ہے وہ اماد وسیم اور افتخار احمد کو او ڈی اے کی ٹیم میں ج ہے وہ کھلا لیا جائے اس سے پہلے کر بات کریں تو افتخار احمد بھی پاکستان کی ٹیم میں نہیں تھے او ڈی اے کی ٹیم میں ناورڈ کپ کی ٹیم میں اور اماد وسیم وہ بھی جو تھے ان کے بارے میں تو سیلیکٹرز نے بابر آزم سے کہا بھی تھا لیکن بابر آزم نے کلیر کٹ کہا دیا تھا کہ میں اماد وسیم کو جو ہے وہ او ڈی اے میں نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہوں اس کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے تو اب مکی آرثر کے آنے سے اور بابر آزم احمد کی دوستی ہونے کی وجہ اماد وسیم کی جو ہے قسمت جاگنے والی اور اماد وسیم بھی ٹیم میں او ڈی اے کی ٹیم میں آئیں گے اور افتخار احمد جو ہے وہ بھی پاکستان کی ٹیم میں او ڈی اے کی ٹیم میں کھیلیں گے جو کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت اچھے پیسلیں ہیں تو نیکس ویڈیو تاکھ سٹی بلسن سٹی ٹیون اور اپنے تمام لوگوں کو میری طرف سے عید کا دوسرا دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اور میری اللہ پاکستر دعا ہے کہ آپ سب جو ہے وہ خو ہوں سٹی بلسن سٹی ٹیون اللہ حافظ